راہوں کی جہمتوں کا تمہیں کیا سبب دوں منجل ملی تو پاؤں کے چھالے نے رہے سنگھرش کی پکڈنڈی پر آگے بڑھتے ہوئے اپنی منجل تک پہنچنے کی کہانی کو بیان کرتی ہیں یہ پنگتیاں اپنے سومے سوہاو ادم میں ہونسلے سکارہ تمک ارجا سنگھرش شیل راستے پر چلتے ہوئے اپنی سیاسی منجل پانے کی کہانی ہے رنجید سنگھ چوٹالا کی ہریانہ کی سیاست میں لال پرمپرہ لال پرمپرہ کے سب سے بڑے کردار چودری دیویلال دیویلال کے چھوٹے بیٹے ہیں رنجید سنگھ سال انیس سو ستاسی میں اپنے پتا چودری دیویلال کے شاشن کال میں بیکریشی منتری رہے چھوٹے بیٹے ہونے کے ناتے دیویلال کے لادلے رہے اپنے پتا سے ہی سیاست کا کاہرہ سیکھا قریب تیس برس تک ستہ سے دور رہنے کے باوجود اپنے کاریا کرتاؤں سنگن کا جڑاو بنا رہا اس کے پیچھے چودری دیویلال کی کاریا شیلی اور انوگھو ہی رہا کہ رنجید سنگھ اپنے پتا کی راہ پر چلے سنگھرش کتنا بھی لمبا اور کٹھور رہا کاریا کرتا کا ہاتھ نہیں چھوڑا جب کریشی منتری تھے تو پورے ہریانہ میں ان کی توتی بولتی تھی ان کا کام کرنے کا اپنا ایک سلی کا طریقہ رہا سکاراتمک سوچ کو کبھی تیاغہ نہیں سنگھرش کا دامن کبھی چھوڑا نہیں چودری رنجید سنگھ سیاست کی سنگھرش کی بھٹھی میں تپ کر کندن بن گئے پرستیتیاں ایسی رہی کہ اپنے بڑے بھائی اوم پرکاس چوٹالا ہریانہ کے مکہ منتری رہ چکے بھجن لال سریخے چہروں کے سامنے کانگریس نے انہیں چناو لڑوائے وہ چناو در چناو ہارے کبھی صحیح راجنی تک بشلیشن نہیں ہوا کن چہروں کے آگے کن علاقوں میں ہارے اس پر کبھی گہن منتھن شود نہیں ہوا آدم پور بھجن لال کا قلعہ روڑی لوکدل کا گڑھ ان علاقوں سے بھجن لال وے اوم پرکاس چوٹالا کے سامنے رنجید سنگھ چناو ہارے فلال وے منوہر سرکار میں بجلی اور جیل منتری ہیں اب بجلی اور جیل دونوں اکشتروں میں ایک نئی کہانی گڑ رہے ہیں چودری رنجید سنگھ کا جنم 28 مئی 1945 کو گاؤں چوٹالا میں ہوا انہوں نے سال 1963 میں گاؤں کے سرکاری سکول سے میٹریک کی ادھیان میں ان کا من لگتا تھا سو سال 1967 میں رنجید سنگھ نے چنڈیگڑ کے گارومنٹ کالیج سے گریجویشن کیا اس کے بعد وہ اپنے پتا کے سیاسی سنگھرش کے سارتھی رہے ریلیوں جلسوں سبھاؤں دھرنوں میں انہوں نے شرکت کی اپنے پتا چودری دیویلال کے کام کرنے کے طریقے کو نزدیک سے دیکھا انہوں نے اپنے پتا چودری دیویلال کے ساتھ سنگھرش کے دو دشک بٹائے جبکہ ستہ میں بھاگیداری کے دو سال ایسے میں سنگھرش ان کے سو بھاو میں رچ بس گیا سال 1987 میں وہ سکریہ سیاست میں آئے اور پہلی بار چناو لڑا روڑی ویدھان سبھا سے انہوں نے 43,588 ووٹ پرابط کیے کانگریس کے جگدیش نہرا کو قریب 18,144 ووٹوں سے ہرائیا ویدھائک بنے اور اپنے پتا چودری دیویلال کے نیترتوں میں بنے لوکدل کی سرکار میں وہ کریشی منتری بنے وہ اپنے بڑے بھائی امپرکاس چوٹالہ سے پہلے منتری بنے سال 1989 میں ہریانہ کی سیاست میں اٹھا پھٹک ہوئی چودری دیویلال کے اندر کی سیاست میں سکریہ ہو گئی اس کے بعد سال 1990 میں امپرکاس چوٹالہ ہریانہ کے مکہ منتری بن گئی یہی سے چودری رنجیت سنگھ کے 1967 سے لے کر 1987 کے بعد سنگھرش کا دوسرا دور 1902 میں شروع ہوا سال 1990 سے 1902 میں تک راجے سبا کے سدسے رہے اور بعد میں رنجیت سنگھ کانگریس میں آ گئے سال 2000, 2009, 2014 کا ویدھان سوات چناو ہارا 2008 میں آدمپور سے بھجنلال کے سامنے اپ چناو ہار گئے سنگھرش چلتا رہا بیچ بیچ میں کچھ میٹھے انبھو بھی ہوئے 2005 سے لے کر 2009 تک ہریانہ یوجنا بورڈ کے اپا دھیکش بھی رہے کچھ سمیں کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی شامل ہوئے لیکن پھر کانگریس میں لوٹ آئے سنگھرش کا سلسلہ لگاتار چلتا رہا کاریکرتاؤں کا ہاتھ پکڑے رکھا اپنے پتا کی طرح چودری رنجیت سنگھ بھی انوٹھے اور ورلے کاموں کے لیے جانے جاتے ہیں سنگھرش کے دور میں بھی اپنے کاریکرتا کے لیے سپاہی سے لے کر اس پی کو فون کرنا ڈی سی سے لے کر عالی افسروں سے بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے 1993 میں سے لے کر 2019 تک انہوں نے 20 سے ادھیک کامیاب ریلیاں کی ہریانہ میں ریلیوں کے بڑے راجنیتہ بنے رنجیت ہار نہیں مانی سال 2019 کے ویدھان سوا چناؤں میں رانیاں سے اجاد امیدوار کے روپ میں تال ٹھوکی 20 ہزار ووٹوں سے جیت گئے 40 سیٹ جیتنے والی بھاجپا کو سب سے پہلے بینا شرط رنجیت سنگھ نے سمرتن دیا انہیں منہور سرکار میں جیل اور بجلی منتری بنایا گیا آج جیل اور بجلی دونوں ویبھاگوں میں ان کا کام بولتا ہے آج ہریانہ ارجا کرانتی کا نائک بن کر اوبرا ہے ہریت کرانتی کے بعد اب ہریانہ میں ارجا کرانتی کا سوترپات ہوا ہے ہریانہ میں ستر لاکھ بجلی اوبھوکتاؤں کو آج سدریڈ طریقے سے بجلی کی سپلائی کی جا رہی ہے مہرہ گاؤں جگمگ گاؤں یوجنا کے انترگت ہریانہ کے پانچ ہزار دو سو تیس گاؤں جگمگ ہو رہی ہیں پاردرشی بیوستہ اور تھوس نیتی کے چلتے بجلی کا لائن لوز تیس پرتیشت سے کم ہو کر سترہ پرتیشت تک رہ گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے شاشنکال میں 16,753 نئے ٹرانسپارمر لگائی گئے ہیں 1,29,000 نئے کنیکشن دیئے گئے ہیں 582 کروڑ روپے کی راشی خرچ کر کے 824 کلومیٹر لمبی پرسارن لائنیں جوڑی گئی ہیں اتم گنوطہ کی بجلی اپورتی کے لیے 38 نئے سبسٹیشن ستھاپیت کیے گئے ہیں وطرن نیٹورک کو مجبوط کرنے کے لیے آنے والے پانچ سالوں میں 10,000 کروڑ روپے کی پریوجنا بنائی گئی ہے گھروں کالونیوں و اسکولوں کے اوپر سے گزرنے والی 2500 خطرناک لائنوں کو شفٹ کرنے کی ٹھوس یوجنا شروع کی گئی ہے ہریانہ کی جیلیں آج سہی مائنے میں صدار گھر بن گئی ہیں جیل میں قیدی سکھت ہو رہے ہیں صدر رہے ہیں انہیں ہنرمند بنایا جا رہا ہے اے سفلتہ کے بعد ہی سفلتہ ملتی ہے اور ایسی سفلتہ سے ہم خود کو سنتشت محسوس کرتے ہیں دوسروں کے لیے سفلتہ کی یہ سنگھرشمائی کہانی پریڑنا بنتی ہے اور کئی نکاراتمک لوگوں کے بھرم کو بھی توڑتی ہے ایسی ہی کچھ کہانی ہے رنجیت سنگھ کی بیرو ریپورٹ ریپبلک ہریانہ